ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب بات کشمیر میں حریت کے سب سے بڑے نیتہ سید علی شاہ گلانی کی کرتے ہیں دیکھئے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے گلانی کا گیم کر دیا ہے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کیسے گھاٹی کے حالات بدلے حریت میں کیسے پڑی ٹوٹ دیکھئے گھاٹی میں گلانی کانڈ کی پوری انسائٹ سٹوری جس کے ایک اشارے پر ہزاروں کی بھیڑ شرینگر میں جمع ہو جائے کرتی تھی جس کے اشارے پر گھاٹی میں پاکستان کے سمرتھن میں نارے بازی ہوتی تھی اور جو گھاٹی میں آتنکیوں کا سب سے بڑا مددگار تھا آج اس گلانی نے جمع کشمیر کی آزادی کی مانگ کرنے والے سنگٹھن حریت کانفرنس سے استیفہ دے دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علاہدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں اس زمن میں فورم کی تمام ایکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے متعلق کیا گیا ہے حریت کانفرنس جمع کشمیر کا وہ سنگٹھن ہے جو الگ کشمیر کی مانگ کرتا رہا گلانی نام کا 90 سال کا یہ بزرگ شخص اس مانگ کا چہرہ رہا ہے تیرہ جولائی 1993 کو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی اسٹھاپنا ہوئی تھی 2003 میں حریت سے الگ ہو کر گلانی نے نیا گٹ حریت کانفرنس جی بنایا پرانے والے حریت کانفرنس کے مخیہ میر وائز عمر فاروق ہے عمر فاروق گٹ کو ادھاربادی اور گلانی کو کٹر پندھی مانا جاتا ہے ایک دور میں حریت کے کہنے پر شنگر روز بند کرائی جاتا تھا وہ حریت کوئی اور نہیں بلکہ اسی گلانی کا حریت تھا سید علیشہ گلانی اپنے والے گٹ کے آجیون ادھکش تھے اس دیوہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سنگٹھن میں موجودہ حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن اصلی کہانی کچھ اور ہے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کی نظروں میں وہ گر گئے تھے 370 ہٹنے کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسی ان سے کشمیر میں اشانتی کروانا چاہتی تھی لیکن وہ فیل رہے اور آخر کار آئی ایس آئی کی دواب میں انہیں آل ہوریت کانفرنس چھوڑنا پڑا اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اس کا چیئرمن بنانا چاہتے تھے لیکن آئی ایس آئی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی اب نئے ادھکش کو لے کر اسلام آباد سے لے کر شری نگر تک بیٹکوں کا دور جاری ہے پچھلے سال جمہو کشمیر کو آرٹیکل 370 کے بندھن سے آزاد کرائے گیا تھا اور اس بندھن سے آزادی کے بعد کھاٹی میں آتنکیوں اور الگاہ وادیوں کو پیر رکھنے کی جگہ نصیب نہیں ہو رہی ہے آئی ایس آئی گلانی کے ذریعے کھاٹی میں ہنسا کروانا چاہتی تھی لیکن موڈی سرکار کے کڑے تیور نے گلانی کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اسی بات کی خننس میں آئی ایس آئی نے گلانی کے ماتھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا پاکستانی ہریت کے سیونجک عبداللہ گلانی کو پانچ مئی کو پد سے ہٹایا چار جون کو شینگر میں ہریت کی بیٹھک میں اس فیصلے کا سواگت کروایا سید علیشہ گلانی ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری میں کرنا پڑا ہریت کے ٹاپ نتاؤں کو پاکستان کے میڈکل کاؤلیجوں میں کچھ سیٹیں ملتی ہیں عام طور پر یہ سیٹیں آتنکیوں کے گھر والوں کو ہی ملا کرتی ہیں گلانی کے اوپر ان میڈکل سیٹوں کو بیچنے کے آروب بھی لگے قریب تیس سالوں تک الگاؤ آدھیوں کے لیے باپ جان رہے گلانی اب حاشیہ پر چلے گئے اور کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر کی گھاٹی میں سید علیسہ گلانی کا دور یا پھر یوں کہہ لیں کہ جمانہ اب ختم ہو گیا ہے پھر یوں کہ جا سیٹیں ملتی ہے گلانی کے لیے گاہ گلانی کے لیے گاہ گلانی اب ختم ہو گیا ہے گلانی میں کچھ سور پر چھتانے پھر یوں کہ پھر یوں کہ آیدھوں کے لیےholders